بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے free of cost distribute کیے ہیں مختلف دکانداروں کے پاس ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ وہ یہ دو بیگ ہیں یہ آگے لوگوں کو دیں گے اگر آپ وہاں پر دکان سے free of profile کرتے ہیں تو آپ کو ایک بیگ فری ذلعی تظامیات جانتنار سے ملے گا اس بیگ کو آپ مختلف ملٹی ملٹی ملٹائم استعمال کر سکتے ہیں وہ صرف سنگل ٹائم بیگ نہیں جس طرح کے ملاستک ہوتا ہے آپ اسے بار بار استعمال کر سکتے ہیں جب تک وہ پھٹ کے ختم نہیں ہو جائے دوسرے بات یہ ہے کہ یہ بائیو ڈیگریڈیبل بیگ ہے اس کو اگر آج اب یہ ختم منگواد آپ پھینک بھی دیں گے تو یہ ماحولیاتی علوت کی بیتر نہیں کریں یہ ایک پہلا قدم ہے اس کے بعد ہم نے دکاندار حضرات کو یہ بتایا ہے کہ وہ مختلف ویلفر اورگنیزیشن سیزاد ملکے اور بیگز لیں گے اور لوگوں کو بیچیں گے جب وہ ٹائم آئے گا ابھی فیلال ہم نے ان کو free of cost دیا اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بیگز ریوسیبل ہیں بار بار استعمال ہو سکتے لہٰذا یہ زیادہ اس کی قیمت نہیں ہوگی ایک دفعہ آپ خریدیں آپ دو مینے کے لئے استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں آپ کو زیادہ بوجھ نہیں بنے گا ساتھی زیادہ بھی ہم کچھ دنوں میں جو پلاسٹک بیگ ہے اس کی خریدوں فروہت مکمل بابندی آئیت کر دیں گے جس کے بعد ہم زلے کو پلاسٹک free بنانے کے ایک طرف ایک لاسٹ ہمارا سٹیپ بھی جائے گا ابھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خرمہ ان پہلے زلوں میں سے گلگت بلدستان کے پہلے زلوں میں شامل ہے جس نے یہ قدم اٹھا لیا ہے ہم نے پلاسٹک بیگز بھی پینت کر رہے ہیں اور ساتھ زیادہ نے آلٹرنیٹیو بھی دے دیا ہے آلٹرنیٹیو ایک یہ ہمارے بس کپڑے کے بیگز ہیں اور دوسرا ہم جو کاغذ کے بیگز ہیں ہم سکردو سے بھی پروکیور کر سکتے ہیں عوام سے یہ گزارش ہے میری کہ آپ سب اس تحریک کو برپور شرکت اختیار کریں تاکہ ہم اس زلے کو اس جو بلاسٹک کی بیماری ہے سے باگ کر سکیں تاکہ جو ہمارے نیچرل بیوٹی ہے اس کو ہم تحافظ کر سکیں اس کو پروٹیکٹ کر سکیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اویرنس واکس بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک صفائی مہم بھی کریں گے جس میں ہم جو ہمارے ٹوئیس پوائنٹ سے خاص طور پر اور جو زیادہ ہمارے اور اس تقریب کو اور اس پورے ایویٹ کو اور جو پوری ہماری کیمپین ہے اس کو سکسیس وڈ بنائیں بہت شکریہ